اسلام علیکم یہ لاہور کی تاریخ کے حوالے سے دوسرا مضمون ہے اور یہ مضمون لکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد باکر صاحب نے اور اس کا عنوان ہے لاہور تاریخ تاسیس اور وجہ تسمیہ لاہور کی قدیم تاریخ پر روایات قیاسات اور حقایات کی دھند کچھ اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ کوششوں کے باوجود علمی اور یقینی طور پر یہ معلوم کرنا ناممکن ہے کہ شہر کا نام کب اور کیسے رکھا گیا لیکن تحقیقی کاوش سے جو مواد مہیا ہو سکا ہے وہ پیش خدمت ہے میری تحقیق کے مطابق لاہور کا ذکر سب سے پہلے چوتھی صدی حجری کی ایک تعلیف حدود العالم میں ملتا ہے اس کتاب کے مسنف کا نام معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس کی تاریخ تصنیف تین سو بہتر حجری یا نو سو بیاسی عیسوی ہے اس کتاب میں درج ہے لہور شہریست باناہیت بسیارو سلطانش ازدست امیر ملتانست ابو ریحان محمد احمد البیرونی کئی سال تک ہندوستان میں رہا اور محمود غزنوی کے حملوں کے وقت یعنی گیارویں صدی حصوی میں وہ ہندوستان کا آنکھوں دے کہال کلم بند کر رہا تھا وہ اپنی مشہور تعلیف تاریخ الہند میں لکھتا ہے کہ لاہور ایک شہر نہیں بلکہ ایک علاقے کا نام ہے جس کا دار الخلافہ مندھوکور ہے کنیالال کے بقور شیخ احمد زنجانی نے اپنی تصنیف تحفت الواسلین میں لاہور کا ذکر کیا ہے اور یہ رسالہ تین سو نا چار سو پینتیس ہجری یا دس سو تین تالیس عیسوی میں لکھا گیا ہے کنیالال اپنی تصنیف تاریخ الہور میں لکھتے ہیں شیخ احمد زنجانی صاحب رسالہ تحفت الواسلین جس نے وہ کتاب چار سو پینتیس ہجری اہد سلطان مسعود غزنوی مقام الہور اس کے علماء و فضلاء کے عالمے لکھی ہے افسوس ہے یہ رسالہ کوششوں کے باوجود مجھے کسی معروف کتاب خانے سے دستیاب نہیں ہو سکا ابو سعید عبدالحی بن زہاق بن محمود گردیزی نے اپنی تصنیف زیان الاخبار چار سو چالیس ہجری بے مطابق دس سو اٹالیس عیسوی میں لکھی ہے وہ کشمیر پر محمود غزنوی کے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے اور اسی کے درمیان میں لاہور کا تذکرہ بھی ہے جب سلطان مسعود اپنے بیٹے مجدود کو لاہور کا وائسرائب بنا کر بھیجتا ہے تو یہی مصنف صوبے کا نام لاہور لکھتا ہے پس امیر مجدود بن مسعود رحمت اللہ ولایت لاہور دادو طبل علمو داد و دادو با چشم و حاشت و سوی لاہور بفرستاد و خود سوی عظیم آمد سلطان محمود غزنوی کے ہی دور یا اسی غزنوی دور سے تعلق رکھنے والے سید علی حجویری داتا گنج بخش جن کو کہا جاتا ہے گیاروی صدی عشوی کے عیسوی کے مشہور عالم اور بزرگ گزرے ہیں آپ چار سو اکاسی یا گیارہ سو چھے کے درمیان میں فوت ہوئے آپ اپنی گران قدر تصنیف کاشف الماجو میں رقم طراز ہیں من اندر دیار ہندو بلدہ لہ نور کے از مضافات ملتانست و درمیان ناجنستان گرفتار شدہ بھوم کاشف الماجوب گیاروی صدی عشوی کے مشہور ایرانی مورخ ابو الفضل محمد بن حسین بحقی نے تین جلدوں میں غزنویوں کی تاریخ ترتیب دی ہے وہ اپنی اس تعلیف تاریخ بحقی میں لکھتے ہیں کہ مندگکور کے خلے کے ساتھ لہور ہے مندگکور اسی لفظ کی دوسری شکل ہے جسے بیرونے نے مندگکور لکھا ہے الفرج رونی غزنوی عید کا مشہور شاعر ہے وہ سلطان محمود کے پوتے سلطان ابراہیم کا قصیدہ مدیہ لکھتے ہوئے لہور کا نام لہاور بتاتا ہے مشہور عرب جغرافیہ دان ابو عبداللہ محمد بن محمد بن عبداللہ العدریسی اپنی تصنیف نزت المشتاق فل اختراف فل اوفاق میں شہر کا نام لہاور لکھتا ہے مشہور ایرانی عالم اور طبیب شرف الزمان طاہر مروزی نے اپنی تعلیف تباہ الحیوان چھٹی صدی ہجری میں یعنی گیارویں صدی اسوی میں مرتب کی وہ شہر کا نام لہاور لکھتا ہے خالص عدبی کتابوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے سابقہ پنجاب کے مشہور فارسی گوشائر مسعود سلیمان کے اشار دستیاب ہوتے ہیں جو اس نے گیارویں صدی کے آواخر اور بارویں صدی اسوی کے آغاز میں لکھے تھے اور ان میں اس نے شہر کا نام لہاور 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 اور لہاور نظم کیا ہے ملاحظہ کیجئے درویشی و انیستی اسو لاہور برکنندو بہذر نم فرستاد اور یہ کم از کم چار سے پانچ جگہوں پر استعمال کیا ہے ابو الحسن علی زید بحقی المقلب بابن فندق نے اپنی وطن بحقی ایک تاریخ گیارہ سو اٹسٹھ اسوی میں لکھی تھے اور اس میں غزنویوں کی حدود سلطنات بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں ملکی شاہ دیارِ خوراسان اور اسی میں آگے جا کے فرفل لاہور کا تذکرہ بھی کرتے ہیں یاکوت بن عبداللہ نے اپنی عظیم و شن تصنیف ماجم البالدان میں مکمل کی کم مکمل کی بارہ سو چوبیس اسوی میں وہ اسے لاہور اور لہاور کے ناموں سے یاد کرتے ہیں لاہور کی تحصیز کی روایتی تاریخ سنیے تاریخی طور پر یہ پہلی دستاویز ہے جو لاہور کی تاریخی تحصیز کا ذکر کرتی ہے اور اسے شریف محمد بن منصور نے زمنی طور پر اپنی مشہور تعلیف آداب الحرب از شجاہ میں درج کیا ہے یہ کتاب سلطان التمش کے زمانے میں فن حرب پہ لکھی گئی تھی شریف محمد بیان کرتا ہے مشہور ہندی شاعر اور امیر خسرو نے اپنی مسنوی قرآن السعادین میں چھ سو اٹھاسی یعنی بارہ سو انانوے میں مغول کے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کا نام لاہور لکھ درج کیا ہے از قدم شوم مغل آن بلاد نام و نشان و امارت ندارد از حد سمانہ دتا لاہور ہیچ امارت نہ مگر درے قصور مشہور مورک رشید الدین نے اپنی تصنیف جامعہ دو تاریخ میں شہر کا نام لوہاور لکھا ہے ہمائیوں اہد کے حیدر مرزا دو غلط نے کشمیر فتح کیا وہ بعد میں اس ملک کا حاکم خود مختار بان گیا اس نے پندرہ سو چوالیس یا پندرہ سو سنتالیس کے درمیان اپنی تصنیف تاریخ رشیدی مرتب کی طبت کے مختلف علاقوں کا ذکر کرتا ہوا لاہور کے محل وقوع کو بھی بیان کرتا ہے اور اسے بھی زیر بحث لیا جمال الدین حسین جہانگیر کا درباری تھا اس نے فارسی کا ایک زخیم لغت سولہ سو آٹھ میں ترتیب دیا اور اپنے محسن جہانگیر کے نام سے منصوب کر کے اس کا نام فرہنگ جہانگیری قرار دیا اس فرہنگ میں اس نے شہر لاہور کی جو مختلف شکلیں گنوائی ہیں وہ درجہ زیل ہیں اور ان شکلوں کے استناد کے لیے اس نے ایرانی اور ہندی فارسی گوش و عرا کے شہربی شہادت کے لیے پیش کی ہیں لاہور، لاہنور، لاہور، 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 لاہوار، لاہنور، نام، شہریز زمولک ہندوستان کے بلاہور، اشتہار و دارد یہ سادہ اور مستند تاریخ ہے جو شہر لاہور اور اس کے نام اور اس کی تاریخ کے متعلق مجھے دستیاب ہوئی ہے اور میں نے اسے منوان درج کیا ہے اس پر غور کرنے سے میں ہم مندرجہ زیل نتائج اخص کر سکتے ہیں اول لاہور کا اولین ذکر تین سو بہتر یا نو سو بیاسی میں کتاب حدود العالم میں ملتا ہے اس سے پہلے کسی مورخ، جگرافیہ دان یا سیاہ نے لاہور کا ذکر نہیں کیا دوئیم لاہور کے نام کی مختلف شکلیں مختلف مصنفوں کے آم ملتی ہیں اور ان کی فیرست یہ بنتی ہے لاہور، لاہاور، لاہاور، لاہور، لاہاور، لاہا نور، لاہا دور اور لاہا نور، لاہاور، لاہا نہور، لاہا دار لاہور نمبر تین مندکور، مندکور یا مندککور کا شہر صوبہ لاہور کا دار الخلافہ تھا لیکن یہ شہر لاہور سے الگ شہر تھا نمبر چار، نو سو بیاسی یا تین سو بہتر میں لاہور پر حاکم ملتان کا نمائندہ حکومت کرتا تھا اور دس سو بہتر میں لاہور ملتان کے تابع تھا یعنی اس وقت تک لاہور کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی نمبر پانچ، کم از کم تین سو تہتر یا نو سو بیاسی تک اس شہر میں کوئی مسلمان موجود نہ تھا اور یہاں صرف ہندو آباد تھے اور نمبر چھے، کوئی ایسا معاصر شہادت موجود نہیں جس سے حتمی طور پر یہ معلوم ہو سکے کہ فلان آدمی نے اسے فلان موقع پر فلان تاریخ کو آباد کیا تھا روایت اس کی تحصیص کو مختلف ناموں سے منصوب کرتی ہے جس میں سے ایک یہ ہے علیف راجہ پریشت جو پانڈموں کی اولاد میں سے تھا دوئم لہار چند جو راجہ دیپ چند کا بیٹا تھا یا بھتیجہ تھا جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ لہور کے اہد اسلامی کی وہ تاریخ ہے جس کا سراغ کتابوں میں ملتا ہے یہ تاریخ نہ تو شہر کی معین تاریخ تحصیص تک کرانمائی کرتی ہے نہ اس کے موسز تک لہور دفتن نمی صدی اسوی کے آباخر میں تاریخی کتابوں میں نمودار ہوتا ہے اور یہ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن چونکہ اس سے پیشتر کے تاریخی شواہد ہمیں نہیں ملتے اس لیے ہمیں ان قیاسات کو بھی زیر بحث لانا پڑتا ہے جو شہر کے نام اور تاریخ تحصیص کے متعلق کیے گئے ہیں میں ان پر تاریخی تقدم و تاخر سے بحث کروں گا انیس سو ترپن میں میں کتاب خانہ ملی تہران میں چند علماء کی صحبت میں موجود تھا لاہور کے نام کی وجہ تسمیہ کی بحث چل نکلی تو تہران ریڈیو کے مشہور افثانہ خوان آقائی صبحی نے لکھا میرا خیال یہ ہے کہ لاہور ایک مرکب لفظ ہے اور دو لفظوں سے مل کر بنا ہے یہ دو لفظ لاو اور ہور ہیں لگت ہائی محل میں ایران میں لاو کے معنی شہر کے ہیں اور ہور کے معنی سورج کے ہیں مثلا سادی کے اس شہر میں نور گیتی فروز چشمہ ہور سخت آئیدم بچشم مشکور اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ لاہور کے معنی سورج کا شہر ہے یہ توجی صحیح ہے یا نہیں لیکن میں نے سبھی جیسے عالم کی قیاس ارائی کی داد دی برنیر فروری سولہ سو پینسٹھ میں موسویز مورسیز کو ایک خط میں لکھتا ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ لاہور قدیم بوسی فلوس یا ہے یا نہیں ہے سکندر یہاں کا کافی معروف ہے اور اسے یہ سکندر فلوسوف یعنی سکندر ابن فلپ پکارتے ہیں خلاصت التواریخ کا مصنف سبحان سنگھ دیر گیارہ سو سات ہجری یا سولہ سو پچانوے اسوی میں خام طور پر مشہور روایت کا ذکر کرتا ہے کہ لاہور کو رام چندر کے بیٹے لاؤ نے بسایا تھا اور یہ کہ جب لاہور برباد ہوا تو اسے آلکور پنجاب کا دار الخلافہ بنا دیا گیا رام چندر نسبت مید ہند یہ ان کی ذکر خلاصت التواریخ کا ایک پنجابی شاعر خیر اللہ فدا کا خیال ہے کہ آیاز لاہور کا بانی تھا وہ اپنی مصنوی مرزا صاحبہ میں گیارہ سو پچپن ہجری یا سترہ سو بیالیس میں لکھتا ہے اور اس میں وہ ذکر کرتا ہے بانی او آیاز محمود است حدیقہ تلعقالیم کے مصنف مرتضی حسین نے اپنی تصنیب میں بارہ سو تین یا سترہ سو ستاسی میں تقریباً سبحان سنگھ دیر کے بیان کو دہرایا ہے لاہور شہریست اور ہندوستان برسحال دریائی راوی مولف خلاصت التواریخ مندرجہ المصنفین میں مصنفین نے رام چندر کے لڑکے لاؤ کو لاہور کا بانی قرار دیا ہے جیم سٹار رام کے دو لڑکے تھے لاؤ اور کش رام کا خاندان اولو ذکر کو اپنا مورسعالہ مانتا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے لاہور تعمیر کیا تھا بوٹے شاہ شہریست باستانی کے بنائی آنرا بلو پسر رام چندر پا پسر جسرت نسبت میں کننت چشتی رام راجہ رام چندر کے دو بیٹے کشف اور دوسرا لاؤ تھے لاؤ نے شہر لاہور آباد کیا کنیالال اموماً مشہور ہے کہ مہاراجہ رام چندر اوتار کے فرجان مسمی لاؤ نے یہ شہر آباد کیا اور یہ لاؤ پور نام رکھتا تھا ریچرڈ ٹیمپل نے کہا ہے جو اٹھارہ سو چوراسی میں لاہور کا نام لہاوار یا لا کا کھلا سے بنایا گیا ہے جو عموماً لاؤ سے منصوب کیا جاتا ہے جو رام چندر کا بیٹا تھا گلاب سنگھ اٹھارہ سو چوراسی میں لکھتے ہیں کہ لاہور کی مختلف ناموں لہار لاہار لہار لہاور اور لاہاور سے بکارا جا گیا ہے ہندو روایت کے مطابق اس کا نام رام چندر کے لڑکے لاؤ سے منصوب ہے جب بعد میں اس شہزادے کی حکومت کو زوال ہوا تو دارالخلافہ سیالکوٹ منتقل کیا گیا یونانی کلاسی کی عدم میں ہمیں سکندر کے ساتھ لاہور کا کہیں ذکر نہیں ملتا گو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سکندر ضرور اس راستے سے گزرا ہے اور اس نے راوی کو موجودہ شہر کی زمین کے قریب سے ہی عبور کیا ہوگا قیاس کہتا ہے کہ اگر سکندر کے زمانے میں اس شہر کی کوئی اہمیت یا عظمت ہوتی تو تاریخی کتابوں میں اس کا نام ضرور محفوظ ہوتا لہذا ہم یہ نتیجہ آخذ کرنے پر مجبور ہیں کہ پہلی صدی عیسوی تک یہ شہر آباد نہیں ہوا تھا اسی طرح ہمیں مشہور جغرافیہ دان و اسٹرابو کے ہاں لاہور کا ذکر نہیں ملتا گو اسٹرابو نے اپنی تصنیفات ساٹھ قبل مسیح اور انیس بعد مسیح کے درمیان مرتب کی ہیں پلینی نے اٹھک سے علاہ آباد تک جانے والی شہرہ کی طرف تئیس اور اناسی صدی عیسوی کے درمیان کلم بھی ہے اس میں بھی لاہور کا ذکر نہیں ہے لیکن دوسری صدی عیسوی میں بطلی موس نے جو جغرافیہ مرتب کیا اس میں ایک مقام لبو کلا کا ذکر موجود ہے جیسا کہ عام طور پر معلوم ہے قدیم جغرافیہ دانوں میں بیانات کے صحت کے اعتبار سے بطلی موس کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے یہ مشہور جغرافیہ دان ایک سو پچاس عیسوی میں سکندریہ میں زندہ تھا اور اس نے اپنے جغرافیہ میں ایک علاقے کشمیر کا ذکر کیا ہے جس کی حدود دریائے بدستان یا بداستاس جہلم سندبل یا چندر بھاگا چناب اور ادریز یا ادریز تک پھیلی ہوئی ہیں اور اس علاقے میں اٹک اور بامی بوتھرہ کے درمیانی راستے پر لبوکلا کا شہر موجود ہے مشہور مستشرک ویلفرڈ اس علاقے اس شہر کے محل وقوع اور نام کی قریبی مشابت سے اسے لبوکلا کو لاہور کا شہر قرار دیتا ہے مشہور جغرافیہ دان اور مہر احسان قدیمہ کننگم بھی ویلفرڈ سے اتفاق کرتا ہے اگر ہم ان لوگوں کی آراز سے اتفاق کریں تو لاہور کی تحصیص تاریخ تحصیص دوسری صدی اسوی کا آغاز قرار دی پاتی ہے واکر اور ہنٹر اور انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا میں لاہور کے مقالے کا مصنف بیان کرتا ہے کہ مشہور چینی بدھ زائر یوانگ چوانگ جسے عام طور پر غلطی سے ہنسانگ لکھا جاتا ہے چھے سو تیس اسوی میں پنجاب آیا تھا اور اس نے اپنے سفر نامہ میں لاہور کا ذکر کیا ہے لیکن یہ غلط ہے کننگم نے چینی سیاہ کے سفر نامے کی جو تفاصیل شائع کی ہیں ان میں لاہور کا ذکر نہیں ملتا البتہ ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ یوانگ چوانگ نے جس شہر کو برہمنوں کا عظیم شہر کے نام سے یاد کیا ہے ممکن ہے وہ لاہور ہی ہو یوانگ چوانگ کہتا ہے کہ میں شہر سے جالندر گیا اور راستے میں پٹی کے شہر سے گزرا چنانچہ پٹی اب بھی اسی راستے میں موجود ہے لیکن یہ صرف قیاس ہی قیاس ہے یوانگ چوانگ کا گزر لاہور کی بجائے قصور سے بھی ہو سکتا ہے اور پھر بھی اس کی بتائیو تفاصیل مکمل ہو جاتی ہیں اس لیے یہ وسوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یوانگ چوانگ لاہور سے گزرا ہوگا اس لیے ہم یقینی طور پر صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوانگ چوانگ کے زمانے میں یعنی ساتھویں صدی اسوی تک بھی لاہور کا ذکر لاہور کا یقینی ذکر نہیں ملتا ایک انگریز مصنف کے بقول لاہور کی تاریخ تاسیز اور وجہ تسمیہ کے متعلق یہ ایک منفی سی تحقیق ہے جس میں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکا ہوں لیکن اس تحقیق سے مندرجہ ذہل نتائج ضرور اخص کیے جا سکتے ہیں نمبر وان لاہور مختلف شکلوں کے ناموں سے پکارا جاتا رہا نمبر دو بطلی موسکا لبوکلا شاید لاہور دوسری صدی اسوی کے آغاز میں موجود تھا نمبر تین لاہور کا ذکر موین طور پر نویں صدی اسوی میں پہلی مرتبہ ملتا ہے نمبر چار گیارویں صدی اسوی میں محمود غزنوی کے حملوں سے پہلے اس شہر کا کوئی نام نہیں تھا یا اہمیت نہیں تھی گویا اس شہر کی مشہوری کا زمانہ نو سو سال سے زیادہ نہیں ہے امید ہے آپ کو یہ معلومات بہتر گزری ہوں گے مضمون نویس کی آپ کو اگر پسند آئی ہے تو آپ یہ سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ میں آئندہ بھی اس طرح کی جو سٹوریز اور مضامین ہیں وہ ویڈیوز کی صورت میں پیش کرتا رہوں تاکہ لاہور جیسے عظیم شہر کی انویسٹیگیشن کی جا سکی کہ یہ کیسے پڑا کیسے نام آباد ہوا اور اس پر کیا کیا وارداتیں ہوئیں و سلام